کہ ہمارے لئے آپ کی باتیں عاشرواد کے سمان ہیں اب میں ادکشی وقتب کے لئے ہمارے وائی شانسلر صاحب پروفیسر محمد میاں صاحب سے نبیدن کرتا ہوں کہ آپ منج کو سنبھالیں مرسکار پروفیسر آمنہ کشور صاحبہ پروفیسر کٹی منی جب کٹی منی صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اس جلسے کی صدارت کروں تو مجھے بڑا اٹپٹا سا بھی لگا اور I feel کہ یہ میرے لئے مناسب نہیں ہوگا کہ جب نامور سنگھ جیسے لوگ ویمل صاحب جیسے لوگ کلیپ سنگھ صاحب جیسے لوگ even کٹی منی صاحب ہمارے جب اس منج پر بیٹھے ہوں اور بھاشا کی بات ہو رہی ہو تو میں کس مو سے بھاشا کی بات کروں گا کس مو سے میں کسی شائر یا قوی کی بات کروں میرے لئے بہت دوبیدہ کا بشے تھا لیکن کٹی منی صاحب نے تھوڑا سا ڈارز دیا کہ آپ آئیے شروع میں کچھ شب کہہ کے آپ چلے جائیے گا تو اچھا ہے لیکن آئیے ضرور لیکن شاید یہ بہت اچھی بات نہیں ہوتی کہ میں اس موقع کو چھوڑ کر جاتا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آخر تک بیٹھوں گا اور آپ سے اگر موقع ہوگا تو چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا میں شمشیر سنگھ کے بارے میں زیادہ میں نے نہیں پڑا ہے لیکن کیونکہ یو پی سے میں نے ہائی سکول کیا ہے اس لئے ان کی کتاب میں کہیں نہ کہیں ہندی کی کتاب میں ان کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور رہا شروع میں یہ بات کہنا بہت مناسب ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے بھاشاکن انترگر چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ ہندی ہو وہ ساری زندگی آنے والے زندگی بچے کو یاد رہتا ہے چاہے وہ میتمیٹکس کرتا ہے چاہے وہ انجینئرنگ کرتا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر اسکول میں بھاشا کو مضبوط کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آخر تک وہ لوگوں کو یاد نہ کرتا رہے مجاز صاحب کا ذکر کیا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں بھی اسی انیورسٹری سے تعلق رکھتا ہوں جس سے مجاز صاحب تعلق رکھتے ہیں میں نے وہاں سے ماسٹرز ڈگری کیا آپ نے کہا کہ مجاز صاحب کی سنٹری لوگ کیوں نہیں منا رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی لکھی ہوئی غزلیں اور ان کی لکھی ہوئے لڑکیاں اتنا پسند کرتی تھیں کہ وہ کتاب ساتھ لے کر سوتی تھیں جناب یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے اتنے جیلس ہیں کہ ان کی سنٹری نہیں نہیں منا رہے ہیں اگر شاید یہ خیال نہیں ہوتا تو ان کو بھی شاید ہم اس محفل میں رکھ دیتے اور یہ بہت بڑی وجہ لگتی میں اگر اپنے دو طالب علموں جنہوں نے شروع میں گیت سنایا اور وہ گیت شاید دو آنکھیں بارہ ہاتھ کا تھا اور ان کے زمانے سے بہت پہلے کا گیت تھا اے مالک تیرے بندے ہم یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شاید ہمارے پروکٹر صاحب یہاں موجود ہوں کہ ہمارے طالب علموں میں بھی اس قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے اور ان کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے اور بہت اچھا گایا انہوں نے اور مجھے ان کی تعریف کرنے میں بلکل تعامل نہیں ہو رہا ہے نامور سنگھ صاحب جو ایک گنگا جمنی تہذیب کے بزاد خود علمہ دار ہے اسی گیت کی ایک پنگتی میں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کسی اور کانٹیکس میں کہا گیا ہے لیکن یہاں نامور سنگھ صاحب کو میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ جو اماوس کو کر دے پونم ان کی موجودگی بلکل ایسی رہتی ہے کہ جو اماوس کو پونم کر دیتی ہے اور یہ میں جب وہ گیت سن رہا تھا تو مجھے نامور سنگھ صاحب کے اور اس لائن کے ایک تال میل مجھے نظر آیا اس لیے میں نے اس کو نوٹ کر لیا اردو کے سلسلے میں جو شمشیر سنٹینری کے سلسلے میں بات اردو اور ہندی کے سلسلے میں ہو رہی ہے اور یہ بہت اچھا ایک موقع ہے کہ جب میرے خاصے اردو ڈپارٹمنٹ بھی اس میں شرکت اسی طرح سے کرے جس طرح سے ہندی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں اور ایک مشورہ جو دیا ہے کہ شاید اردو میں بھی اس اردو کے کریکلم میں بھی شمشیر صاحب کو انکلوڈ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب مشورہ ہے اور اس کو اردو داں لوگ اس کو توجہ دیں اور اگر وہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو بہت اچھا ہوگا اگر آپ کو یاد ہو آپ یہ سوچیں گے جو لوگ بار بار مجھے سنتے ہیں کہ بھائی شنسل صاحب مشورے تو بہت دیتے ہیں آئیڈیاز تو بہت دیتے ہیں لیکن ان کو کاریاں دن کون کرے گا میں نے شاید ایک انگلیش کے انگلیش دیپارٹمنٹ نے سیمنار اورگنائز کیا تھا اس وقت کمپنیٹیو لٹریچر کی بیعت کی تھی میں نے شاید آج مجھے پھر وہی خیال آتا ہے کہ کیا ہم اردو اور ہندی دونوں کو ملا کے کمپنیٹیو لٹریچر کا عدیان نہیں کر سکتے اور یہ یونیورسٹی ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر یہ پوسیبلیٹی زیادہ ہو سکتی ہیں کہ اردو اور ہندی دیپارٹمنٹ مل کر آگے کام کریں اور کچھ چیزیں وہ جوائنٹلی آگنائز کریں گے تو اس سے خود بخود ہندی اردو کو تقویت ملے گی اور ایسا لگے گا کہ یہ سرسید نے تو کہا تھا ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ میری دو آنکھوں کی طرح ہیں اگر اس کو لینگویج کے بارے میں کہا جائے تو ہندی اور اردو بھی دو آنکھوں کی طرح ہیں اور ساتھ ساتھ مل کر ہی دیکھتی ہیں ابھی دو کتابیں ہماری ریلیز ہوئیں اور مجھے اس کو اسکین کرنے کا موقع ملا اچھا لگا مجھے کٹی منی صاحب نے بہت محنت کی ہے اور جن لوگوں نے بھی اس میں یوگدان دیا ہے شاید بہت محنت سے ان کو لکھا گیا ہے اس میں کھڑی بھاشا کا ذکر آپ نے کہیں کیا ہے اور جو مجھے کیونکہ عوض کے معاملات میں اور یو بی کے جب پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں تو کھڑی بھاشا وہاں سے نکل کر آتی ہے لیکن انہوں نے شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا جنم دکشن بھارت میں ہوا ہے یہ میرا خاص بہت دلچسپ بات ہوگی اس کو پڑھنا چاہیے ہم کو اور میں بھی اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ مجھے موقع ملے گا تو میں دونوں کتابوں کو پڑھوں گا یہ جو دوسری کتاب جو ہے جس کا ڈائٹل بہت امپریسیو ہے بھوک دھان اور چڑیا میں اس میں دھان تلاش کر رہا تھا کہیں کتاب میں کہ کوئی دھان ملے ویسے تو بہت فلسفیکل ٹائٹل ہے کیونکہ جب دھان کی بات آتی ہے تو اسے بھوک مٹتی ہے چڑیا کی لیکن کوئی نظم ایسی مجھے نظر نہیں آئی اس میں کہ جو ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہو بھوک دھان اور چڑیا سے شاید میں نے پورا دیکھا دیکھ نہیں بایا اور یہ سنکلن ہے ایک ہی پوئٹ کا اس میں اس سے مجھے ایک بات نظر آتی ہے شاید اس میں میں اپنی کوشش کر رہا ہوں حالانکہ میں گڑت کا دیارتی رہا ہوں اور لینگوچ پہ بولنے کا مجھے شاید ادھکار نہیں ہے لیکن میں وائس چانسرز کی حیزیت سے یہ ادھکار لے لیا میں نے جب ہم آزاد نظم کی بات کرتے ہیں سب اور یہ جو سنکلن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہندی میں بھی آزاد نظم کا آزاد قوتہ کا اب مجھے تو یہی آبھاس ہوتا ہے کہ یہ ساری قوتہیں بالکل آزاد نظم کی طرح لکھی گئی ہیں اب آزاد نظم اردو والے شاید بہتر سمجھتے ہیں میں ایک اور پیلل ڈرو کرنا چاہتا ہوں کہ اردو اور ہندی میں جو لٹریچر آویلیبل ہے اس میں شاید بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ہم تلنا ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں آخری بات اب اس میں بھوک و دھان کی جب بات کرتے ہیں تو بہت اچھا سا ایک مجھے نظر آیا جو انہوں نے لکھا ہے اداس رات نے دستک دی ہے ابھی ابھی اداس رات نے دستک دی ہے ابھی ابھی تمہاری یاد دوسری پنگتی تمہاری یاد تیسری پنگتی میرے بھیتر کشتی سی ڈول رہی ہے اب ایک عام آدمی کو شاید اس میں تعلیم نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں گے اس کو تو اس کا اندازہ اور اس سے محضوس ہو سکیں گے میرے خاصے آزاد نظر کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے مجاز کے بارے میں کیونکہ میرے خاصے ذکر ہوا ہے اس کو ذکر تک نہ رہنے دیا جائے اور میری درخواست ہوگی ان لوگوں سے کہ جو مجاز کو پڑھتے ہیں اور مجاز سے متاثر بھی ہیں کہ ان کے سلسلے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہئے اور علیگڑھ والے کریں یا نہ کریں لیکن مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹری کو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور اور از ام ان کمپلسیو ایڈوائیزر ایڈو 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 پہلے تو میں نے اردو ڈیپارٹمنٹ کو ہی ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ جو خواتین ہیں رائٹرز اردو میں ان پر ایک خاص سمینار کیا جائے کیونکہ اس یونیورسٹی کا جو تیسرا فوکس ہے وہ ویمن ایڈو ایڈو پر ہے جہاں اردو کے ذریعے تعلیم دونوں طریقوں سے تعلیم فاصلاتی اور ریگولر ایڈو 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 اور تیسرا بہت کلیر مینڈیٹ ہے ویمن ایڈو ایڈو میرے خاص اس یونیورسٹی سے بہتر جگہ نہیں ہونی چاہیے اور اس یونیورسٹی کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ان کے کنٹریبیوشن کو لائم لائٹ میں لائیں اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ میں ہندی کے سمینار میں یہاں پہ ہوں کہ اگر ہندی اور اردو دونوں مل کے خواتین رائٹرز کے اوپر یا محلہ لیکھکوں کے اوپر اس قسم کا ایک جوائنٹ سمینار کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس سے وہ بات بھی میرے خاصے ہمیں کہیں نہ کہیں تقویت ملے گی کہ ہندی اور اردو کو قریب لانے میں ایسے موقع زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں پچھی منی صاحب کا خاص سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا نامور سنگھ سی میں ہمیشہ ایک آئیڈیل رہے ہیں میں تو ہمیشہ ان سے مل کے بہت خوش ہوتا ہوں دور سے دیکھ کر خوش ہوتا رہا لیکن اب مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے بہت سینئر ساتھیوں میں سے ہیں اور ہندی کا نام آتے ہی پہلے نامور سنگھ کا نام آتا ہے جامعہ میں ایک آت بار ملاقات کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ میں جو ہندی ویبھاگ ہے اس میں بھی بغیر نامور سنگھ کے نام کے کوئی بات آگے نہیں پڑتی ایمل جی سے میری ملاقات رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسوسیشن ہمارا رہے گا دھنیواد دلیب جی آپ ہمیں موقع دیتے رہیں اور کو آپریٹ کرتے رہیں تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کولابریشنوں کو آپریشن میں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے شکریہ بہت بہت